کسان بھائیو نمشکر کسان نیوز پر آپ سبی کا سواغت کسان نیوز جیسا کہ آپ سے لگاتار کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ نہ صرف ریٹ سے لے کر بلکہ آپ کی سمسیاں سے لے کر بھی اپ ڈیٹ کرتا رہا ہے اور اسی پہل کے تحت جو ہے کسان نیوز نے کچھ دنوں پہلے ہی گمبر پول میں جا کر ایک کسان کی سمسیاں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور اسے اس کا سمادھان دیا تھا اسی پہل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس دن گزارش بھی کی تھی آپ سبھی کسان بھائیو سے کہ آپ کے ایریا کی ٹماتر شملہ میرچ یا اور سبجیاں کوئی ہے یا فر فلو سے ریلیٹڈ کوئی سمسیاں ہے اس سمسیاں کو آپ کسان نیوز کے ساتھ شیئر کریں کسان نیوز کا موبائل نمبر 98177 پر اور اس موبائل نمبر پر ہمیں دس سے بارہ کسانوں نے اپنی سمسیاں بھیجی ہے پچھلے دو تین دنوں سے لگاتار ہمارے پاس سمسیاں آ رہی ہیں اور ہم نے م شروعات کو ویڈیو کے ماتین سے ہی سمادھان دینے کا پریاست ہم نے کیا ہے تو کسان نیوز کی اس پہل کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ کے طور پر ہیں وہ نیتیش جی ہیں اپنے انٹروڈکشن پوری طرح سے نیتیش جی دیں گے اور انہی سے ہم ان سمسیاں پر بات کریں گے جو کی کسانوں کی رہتی ہے وہ کیا وجہ رہتی ہے کن وجہوں سے جو ہے وہ ٹماتر کی بات کریں شملہ میچ کی بات کریں کیونکہ یہ دو فصلے مکھیوں طور پر جو ہے ہمارچل کے سولون اور سرمورجلہ میں لگتی ہے اور انہی دو پر جو ہے ہمیں جیادہ تر سمسیاں دیکھنے کو ملی ہیں تو ان دونوں وشیوں پر بات کریں گے کیا کارن رہے ہیں سمسیاں کے اور اس کے کیا سمادھان ہے اور ان سے بچاؤ کیسے ان فیوچر کیا جا سکتا ہے ان سے بھی باتوں پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے نیتیش جی آپ کا سواگت ہے کسان نیوز پر سب سے پہلے دھنیواز کرنا چاہتا ہوں کسان نیوز کا جو کی کسانوں کی پرولم کو اس طرح سولیوشن دے رہی ہے اور اس مہم کو جو آپ نے چلائی ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہم بھی آپ کی کافی ہیلپ کرے گے اور کسانوں سے بھی انورو دے گی جو بھی سمسیاں آپ کو آئے ان سے ترند کونٹیکٹ کر کے ان کو ورسیب پر فوٹو بھیجھ کے یہ آپ کی جو سمسیاں ہوگی اس کا سولیوشن آپ کو ویڈیو کے طور پر آپ کو دیتے رہے گے اور جو ہمارے پاس ابھی جو سمسیاں آئی ہوئی ہے آپ نے مجھے بھیجی ہوئی ہے جو بالکل نیتیش جی ہم پہلی سمسیاں سے شروعات کرنا ہے تو پہلی سمسیاں ہمارے پاس جو رہتی ہے تو اس میں مینلی سمسیاں آئی ہوئے جو یہ کیپسکم ہے اس میں لیف کرل وائرس کی سمسیاں سب سے مین ہیں یہ آپ دکھتے آپ جو یہ سمسیاں ہے یہ مین سکنگ پیسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک وائرس آتا ہے سکنگ پیسٹ کیا تھوڑا ہیلی میں سکنگ پیسٹ مطلب تیلا چیپا جیسیڈ ایسیڈ جو لوکل لینگویج میں ہمارے بولتے ہیں رس چوسک کیٹ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کی جیسے کی پتے آپ کے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں پتے کے نیچے جیسی انڈے دے رہتے ہیں انڈے سے جب اڈیلٹ بنتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں رس ان کا چوس لیتے ہیں جو کی کلوروفیل ہوتا ہے جب کلوروفیل پلانٹ میں نہیں رہے گا تو بیڑی کے اکار کا مونہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے جو کیس میں دکھ جاتا ہے اور پیلاپن آپ کو دکھائی دے گا اس میں اور اس کی جو مین یہ ہے کی گروت ہے جو اس کی اور رک جائے گی آپ کی پروپر ویہ میں مینلی سبھی کسانوں کو یہ پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے تو اس کا جو سولیوشن رہتا ہے یہ سکنگ پیسٹ کے لیے ہمارے کو اس کی ایک سپرے کرنی پڑتی ہے مطبع جو رس چوسوں کیٹوں پر کنٹرول کرتا ہے جیسے کی آپ کا امیڈا کروپیڈ ہوا اور ساتھ میں آپ اس کے فپٹونیل مکس کر کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے ٹھک پانس دن بعد کوئی ایسا مایکرو نیوٹرینٹ جو آپ کی گروتھ روکا ہے جو رکی ہے گروتھ آپ کی اس کو بڑھائے اور آپ کا کلوروفیل دوبارہ سے فیل کر دے تو یہ اس کا سلیوشن صحیح رہے گا اور یہ جو امیڈا کروپیڈ ہے اوہ سترہ پوائٹ آٹھ پرسنٹ اسی والا ہوتا ہے اوہ دس ایمل سے پندرہ ایمل تک آپ رکھ سکتے ہیں اس کی کوانٹیٹی اور جو فپرونیل ہے اوہ تین گرام چار گرام اس کی کوانٹیٹی رہے گی آپ کی ہاں اور جو آپ کا مایکرو نیوٹرینٹ ہے اوہ ٹو ایمل پر لیٹر ووٹر کے حساب سے آپ اس کو ایوج کر سکتے آفٹر پانس دن بعد جب آپ کے سکنگ بیسٹ پوری درہ کنٹرول ہو جائے گی ہاں جی سیکنڈ سمسیہ پہ بات کرتے ہیں شاید ٹواتر سے جوڑی سمسیہ ہے یا پھر جو ٹواتر سے جوڑی سیکنڈ سمسیہ ہے اس میں یہ ہے میسٹر سنجے کمار ہے یہ ڈسٹک سیرمور سے بات کر رہے ہے تو انہوں نے جو بھیجا ہے مجھے اوہ یہ ہے یہ ہے آپ کے بیکٹریل ویلٹ ہے ٹھیک ہے ویلٹنگ دو پرکار کی ہوتی ہے ایک فنگل ویلٹ اور ایک بیکٹریل ویلٹ ٹھیک ہے فنگل ویلٹ اتنی نقصان دائک نہیں ہوتی ہے اس کا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن فنگل مطلب فنگس ہاں جو فنگل سے ریلیٹر ویلٹ آتی ہے اور بیکٹریل دوسری ہوتی ہے بیکٹریل ویلٹ جو آگے سے آگے پر پلانٹ فیلتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے لیکن جو نقصان دائک بیکٹریل سویل میں ہوتے ہو آپ کے اندر سے پلانٹ کو کھوکلا کر کے اوپر جڑ جاتے ہیں اور اوپر سے مرزانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا جو سیمٹم ہے دونوں کا سہم ہے فنگل کا بھی اور بیکٹریل کا بھی لیکن جو بیکٹریل ہے اس میں آپ کا لائن وائز سکے گا اور جو فیوزیرم ہے فنگل ہے اس میں آپ کا بیچ بیچ میں سے پلانٹ سکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم فنگل انفیکشن ہے جو فنگس ہے اس کے لئے تو ہم اگر کیمیکلی علاج کرنا چاہے تو ہم آپ کا بلو کوپر اور انٹی وائیڈ سٹیپٹو سائیکلین ہفٹی گرام بلو کوپر اور ٹو گرام سٹیپٹو سائیکلین کے حساب سے ہم ڈرینچنگ کر سکتے ہیں ہاں ایک پندرہ لیٹر پانی کے لئے تو اس کی ہم ڈرینچنگ کر سکتے اس سے فنگل ان جو بیلٹ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی آپ کی لیکن جو بیکٹریل ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہے کنٹرول کرنی اس کے لئے ہمارے کو کیا کرنا پڑے گا کی ہمارے کو ابھی لیٹسٹ سوڈومناس پورینس اور ٹرائکوڈرما اس کی آپ کو یہ پانچ گرام پر لیٹر ووٹر کے حساب سے ڈرینچنگ کرنی پڑے گی آپ کی اس میں اور جیسے ہی یہ پرولم زیادے بارش میں فیلتی ہے بارش کے بعد جیسے ہی دھوپ چمکے گا اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ کافی حد تک یہ پرولم فیل جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کی دو ڈرینچنگیں کرنی پڑتی ہے لیکن فیوجیریم اور بیکٹریل بیلڈ کا جو پرماننٹ سلیوشن اگر آپ نے کنٹرول کرنی ہے لنبے سمیہ تک تو اس کا سوئل ٹریٹمنٹ ہے جب ہم کوئی بھی کروپ لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم سیڈ ٹریٹمنٹ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری روٹس میں کوئی انفیکشن نہیں رہتا روٹس ڈولیمنٹ ہوتی ہے اور آپ کا کوئی دکت نہیں آتی ہے لکوا وغیرہ نہیں آتا ہے پھر جب پلانٹیشن ہم کرتے ہیں آگے کھیت میں لگاتے ہیں تو پچیس کلو گوبر کے ساتھ ایک کلو ٹریٹمنٹ مکس کر کے آپ پورے کھیت میں چھڑکاؤ کر دو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بینیفیشل جو فنگس ہے وہ ایکسٹا ہو جاتا ہے اور جو نقصان دائق فنگس کی کم کر جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو یہ سویل ٹریٹمنٹ ہمارا کو ایک سال نہیں تین سال ریگولر کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہمارا جو بینیفیشل فنگس اور بیکٹیریا ہے اور نقصان دائق بیکٹیریا سے زیادے کوانٹیٹی بڑا لیتا ہے اور جس سے کیا ہمارا کو سات سے آٹھ سال یا دس سال تک کا ریلیف مل جاتا ہے ہمارا کو مطلب یہ پروسیس اگر آپ کریں گے تو ایک ایمیجیٹ ریلیف کم ملے گا تھوڑا ٹائم لگے گا دو دن سالوں کسے ملے گا ہاں مط ڈالی تھی یوریا خاد ڈالی تھی اب یوریا خاد آپ برسات میں ڈالتے ہو گروتھنگ کے لئے ڈالتے ہو میری ویجٹیٹیو گروتھ کے لئے یوریا خاد ہوتی ہے لیکن یوریا خاد کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کہ اگر کسی کے فنگل اور بیکٹیر ویلٹ ہے تو اس کو بڑھاوا دے جاتی ہے یہ قوانٹیٹی تو نہیں جیدہ ڈالنے سے کہیں نہیں قوانٹیٹی زیادے ڈالنے سے مرچہا نہیں جاتے بوٹے قوانٹیٹی زیادے ڈالنے سے پتے میں لیپس میں سپورٹ پ آئی ہوئی ہے کیپسکم میں بھی سیم ہی ہو جائے گا چار پانچ کسانوں نے جو سمجھے ہیں میجی ہاں جیسے یہ ویلیج کی بھی پینجی ویلیج جاجر پوسٹ آفی رازگر ڈیسٹک سرمار سے ہے ان کے جو کیپسکم میں پرابلم ہے سیم ہے جو ہم نے سوٹیسن پہلے دیئے یہ دیکھ سکتے ہے یہ ویلٹنگ کی ہی پرابلم ہے اور یہ یہ جو یہ اس سے نیکسٹ ہے ہاں یہ جو ویلٹنگ کی ہی پرابلم ہے تمہاتر میں بھی سیم وہی چیز ہاں آئی ہے تمہاتر میں اور کیپسکم میں دونوں میں اور کھیرے میں سبھی میں ویلٹ آتی ہے یہ فنگس ہوتا ہے یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا ہے ہاں اس کے بچاؤں کے لیے اب جن کو پتا ہے کہ ہمارے کھیت میں ویلٹنگ کی دکت آگئی ہے وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب نیکس ٹائم سیڈ لینے جائے سیڈ تو سیڈ میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے تو سیڈ بھی ایسا لے جو ویلٹ سے جس میں ریجیڈیو ہو جس میں بیماری نہ لگے اور اس کو کیسے دیکھیں وہ جج کیسے یہ آپ کو جب آپ کہیں دکان میں جاؤ گے کہیں بھی آپ کے پاس یا کمپنی کا بلو جائے گا وہ آپ کو پتا دے گا کہ ہمارا ٹوماٹر یہ ہے یہ جہاں ویلٹ ہے وہاں نہیں لگے گا اور جہاں ویلٹ ہے وہاں یہ والا ٹوماٹر لگا ہر دکاندار آپ کو پتا دے گا ان سے ایک بار موچنا ہے آپ ایریا وائز سیڈ آہ چوز کرنا ہے ہاں تیمپریچر وائز سیڈ اور ایریا وائز سیڈ اور سویل وائز سیڈ چوز کرنا ہے ہم نے جو مین ہے آہ نیکسٹ ہمارے پاس آہ کس طرح کی سمسیاں آہ مین تو اس میں ویلٹنگ کی ہی سمسیاں سبھی کے ہے آپ کے اور کون کون سی ایریا سے ہیں جو جن کے ان بلٹ کی ہے وہ بھی آپ جنہوں نائشن کریں تاکہ ہمارے کسان بھائیوں کو بھی تھوڑا سیڈسپیکشن ملے کہ ان کی سمسیاں کو ہم نے سنا ہے اچھا یہ محیپور نام پریمپال جی ہے جی ان کے آپ کے بیکٹریل سپورٹ کی سمسیاں ہے تھوڑا اور بیکٹریل ویلٹ کی ایسے میں ان کے گرین ہاؤس میں شاید یہ ہے ہاں یہ گرین ہاؤس میں ان کے آپ کا فنگس ہے پورا کولر جو ہے اس کا کولر روٹ لگ رہا ہے ہے پوری زیادہ سے نا تو یہ بھی کولر روٹ ہے یہ بھی فنگس ہے یہ بھی ٹائکوڈرما سوڈو منا سے ہی کنٹرول ہوگا آپ کا اور جو اندر سے یہ فنگل کے بعد یہ بلٹ بن جاتی ہے اس کا یہ ٹوٹ جاتا ہے ڈیمپنگ او بولتے اس کو نا اور جو یہ لیپ سائز بغیرہ اس کے اس میں لیپ میں سپورٹ آیا ہے ہی نیوٹریشن نہیں پہنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کی اس میں ڈیفیسینس ہی آ رہی ہے نیوٹریشن کی نا پھر اس کی وجہ یہ سپورٹ پڑھ رہے ہیں ان پتوں میں جے اور پھر ہمارے پاس جو نیکس سمسیاں ہے وہ آئیے آپ کے یہ ویڈیو بھیجئے انہوں نے یہ تماتر کو لے کے کچھ ہاں یہ آپ کے کرسوگ منڈی سے ہے جی ایک سپورٹ سے کالا داگ بولتے جس کو ٹھیک ہے یہ آپ کا کوئی ہاں یہ دیکھو یہ کالا داگ ہوتا ہے سر نا یہ آپ کا کوئی ایسا نہیں یہ آپ کے بارش کی وجہ سے تیمپریچر کی وجہ سے آپ کا جو کی وجہ سے یہ آتا ہے جیسے بارش زیادے ہو جاتی ہے میں آپ کا فنگل آپ کا انفیکشن ہو اس کی وجہ سے کالا داگ لگتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیپس میں آپ کے تھوڑے تھوڑے دبے پرنی سٹارٹ ہو جائے گی ارلی بلائٹ لیٹ بلائٹ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی موسٹر بڑھ جاتا ہے جیسے آپ کا دھوپ چمکہ ہوا ہے نیچے سے اوپر سے بارش ہوگی تو نیچے سے گرم پرن بھی آ جاتا ہے اس کی بس سن برن بھی ہو جاتا ہے کئی بار لیکن جو یہ کالی ٹکی ہے یہ اکڑا بولتے اس کو لوگ کالی ٹکی بولتے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹریل ڈیزی ہوتی ہے یہ کہتا ہے شام کو اگر آپ کے کھیت میں ایک تماتر دکھ گیا ہے تو صبح کے لیے پورے کھیت میں آپ کو فیل جائے گئی بیماری اتنا فاسٹ یہ ایکشن ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا کو لاپ رواہی نہیں کرنی پڑتی ہے اس کی جو پریکویشنل یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی آپ کو فروٹ ہے کالے دکھے اور توڑ دو توڑ کے اور کہیں دبا دو اور اس کا جو لیپس میں جس میں انفیکشن ہو گئے پتے کالے ہو گئے جو لس گیا ہے اس کو بھی کٹ کے دبا دو دور دبا دو گئی ہے جو اوپن نہیں ہے آپ نے اس کو اوپن اس کو نہیں رکھنا یہ وائرس ہے مکھیوں دوبارہ دوبارہ واپس آ جائے گا پھر لگ جائے گا یہ وائٹ فلائی یا کوئی بھی تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کا اس کا جو علاج ہے جب آپ اس کو کاڑ دو گئے آپ اس کے لیے میٹال ایکسل 35% آتا ہے ٹھیک ہے دس گرام ڈلتا ہے وہ پندرہ لیٹر پانی میں اس کی سپریس ساتھ میں اس کے ڈائتھین 50 گرام ڈائتھین اور مکس کر کے اور ساتھ میں بائیو مائسین انٹی وائٹک یہ تینوں چیزوں کی سپریس میں ترند کر دو دوسرے تیسرے دن کنٹرول آپ کا آرام سے ہو جائے گا یہ کلا جو میٹال ایکسل ہے 30% وہ 10 گرام ڈالے گا اور 50 گرام آپ کا مینکوزیب ڈالے گا اور آپ کا جو کاسو کا مائسین ہے بائیو مائسین کے نام سے آتا ہے وہ آپ کا ٹونٹی ایمیل ٹونٹی ایمیل ڈالے گا پندر لیٹر پانی میں ٹھیک ہے اس کی طورت سپریس کرنے سے یہ کنٹرول پوری طرح ہو جائے گا ایک بار سپریس سے ہی آپ کا کام ہو جائے گا یہ سب سے بیسٹ یہ ہے اس کا ٹھیک ہے تو نیتیج جی کوئی اور سمجھے ابھی ہمارے پاس رہتی ہے کسانوں کی مین یہی ہے سر ابھیج جو میں نے باقی ہے ارلی بلائٹ سی تھوڑا سیمٹم آتے ہیں جیسے بھی جو ارلی بلائٹ یہ پتے سے دھکتے سے پڑے ہوتے ہیں یہ مین آج کل تپریسر کی وجہ سے ہوئے تھے جو بارش نہیں ہو بارش یہ نا کیونکہ فنگل کوئی ڈیجیز نہیں ہے بیکٹریلے ڈیجیز ہے ٹھیک ہے اب جیسے بارش ہوئی ہے تھوڑا بہت جو نورمل فنگی سائیڈ ہے آپ کا میٹیرم ہوا یا کوئی بھی فنگی سائیڈ اور انٹی وائٹ کرنے سے یہ کنٹرول ہو جائے گا آپ کا یا آپ کا کیبلیوٹو بغیرہ کرنے سے بھی یہ کنٹرول ہو جائے گا آپ کا اس کی قوانٹیٹی اتنی رکھنی بڑے گا جو میٹیرم ہے آپ کا 30 گرام پنزہ لیٹر پانی میں تیس گرام ڈالے گا آپ کا نا اور بیس ایمل بائیو مائنسین سے ڈالے گا آپ کے کھیلی سادو پل سے ہے ٹھیک ہے ان کے لگا ہے یہ اس میں آپ کے پتے بیڑی کی طرح اکڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں میں اس میں سکنگ پیسٹ بھی ہے سر جو یہ اکڑنا آ رہی ہے لیکن جو یہ سائیڈ سائیڈ کی جو جل رہے ہیں یہ بیکٹریل بلائٹ ہے سر یہ بیکٹریل سے گے ہیں اندر سے پیلا پیلا پنندہ ہالکا پیلا ہے اس کے بعد حرا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں جب یہ بتیریل cries ہوتے ہیں یہ جب آپ کا یہاں سے جس سے ہم سپرے بٹھ مار Beni کھتم ہونے ہونے ہو جاتے تو یہ باہر سے ہمارا ایسے ہو جاتا ہے اچھو ہو جاتا ہے پتہ لیکن یہ کیا کرتا ہے جیسے مرتے ہیں انفیکشن آگے فیلا دیتا ہے انفیکشن آگے فیلنے کیواستل یہ پیلا پڑ جاتا ہے جب تک یہ پیلا پر آپ کے اپروس باہر سے یہ دیکھو اپنین کا یہ کنٹرول نہیں ہوگا تب تک یہ بیماری کنٹرول نہیں ہوگی تو اس کے لیے بیکٹریل جو بھی ہاتھا ہے سوڈو مناس پرورنس پلس ایسی کوئی دوائی جو بیکٹیریا کنٹرول کرتی ہے جو کوئی بھی آپ ہنگی سائٹ کر رہے اس میں آپ اینٹیوائیٹی ڈال کے کرو تو یہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے لیے جو مین دوائی میں اپتہ رہتا ہوں آپ کو ایکروبیٹ پلس پولیرام پلس آپ کا بائیو مائسین ایکروبیٹ آپ نے کیا بولتے ہیں 25 گرام کرنا ہے اور جو پولیرام ہے 30 گرام کرنا ہے اور جو آپ کا بائیو مائسین ہے 20 گرام کرنا ہے اسی میں سپرے ہوگی اور اسی سے کنٹرول ہو جائے گا یہ پر اس کے بھی آپ جو یہ لیپس ہے یہ جتنے کار سکو کارٹ کے دبا دو گئی ہے ہاں جی دبا دو گئی ہے مجھے لگتا ہے ہمارے کسان بھائیوں کو کافی اچھی اور کافی بہترین جانکاری مل چکی ہوگی اس ویڈیو کے مادہم سے تو ساتھیوں ویڈیو کو شیئر کیے جائے گا ہماری ایک اپیل ایک دلیل آپ سبھی ساتھیوں سے رہتی ہے کہ آپ جس طرح سے سالویشن آپ کو دیے جاتے ہیں جس طرح سے اپ ڈیٹ آپ کو کسان نیوز کی طرف سے دیے جاتی ہے اور ہمارے بہت سے ساتھی شیئر بھی کرتے ہیں لیکن بہت سے ساتھی ہمارے پھر بھی ایسے ہیں جو نہ تو ہمیں فالو کر رہے ہیں شاید انہیں معلوم نہیں ہے تو اس لئے آپ جب بھی ہمارے فیس بک پیج پر جاتے ہیں وہاں پر لائک کا بٹن ہوتا ہے تو اس پیج کے لائک بٹن کو آپ جرور کریں پریس اور اس کے علاوہ فالو کا بٹن بھی جرور دبائے اور نوٹیفکیشن رہتی ہے گھنٹی رہتی ہے اسے بھی آپ اوکے جرور کریں تاکہ آپ کو آن لائن آف لائن جس بھی طرح کی ویڈیوز ہو یا اور اپ ڈیٹ ہو وہ آپ کو لگاتار ملتی رہے ہیں اور اس کے علاوہ شیئرنگ ضرور کیجئے گا میرے بھائیو کیونکہ آپ شیئر کریں گے تو آپ جیسے کسان بھائی جان پائیں گے کہ اس طرح کی سمسیہوں پر کس طرح کی سمادھان جو ہے وہ کسان نیوز پر مل رہے ہیں اور آپ اپنی رائے کچھ رکھنا چاہتے ہیں کسان نیوز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور جانکاری آپ دینا چاہے تو یہ نمبر آپ کے لئے اویلیبل رہے گا تو فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی دیجئے اجازت دھنیواد